بلاسٹ ہوتا ہے بلاسٹ ہونے کے دوران یہ پسٹن نیچے جاتا ہے جب یہ نیچے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ٹیمنگ اس ٹیم سیدھا نہیں ہے تو فلائی ویل میں بہت سارے مارک لگے ہوئے ہیں نشان لگے ہوئے ہیں تو ہم کون سا نشان سیدھا کریں تو فرض کیا فلائی ویل پہ مارک نہ بھی ہونا تو ابھی آپ ٹیمنگ سیٹ کر سکتے ہیں اس کا جو اس طرف سے ہے وہ ایک ہی ہے پیچھے کی طرف سے ایک جو ہے آگے کی طرف سے ہے اور ایک جو ہے پیچھے کی طرف سے ہے تو میں نے آپ کو تیر کا نشان دکھا دیا ہے اور کچھ انجنوں پر ایسے پنچ کے نشان ہوتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں اپنے چینل حبیب مکیننگ کو سسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کی سب سے پہلے اپ ڈیٹ آتی رہے اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر اس سے ہوں گے تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے ہینو یورو ایٹ سی انجن تو ویسے اس کا ایک جو فالڈ ہو چکا تھا مطلب اس کی کرنک شافٹ وغیرہ فالڈٹ ہو گئی تھی تو مکمل ہم اور حال کرنے لگے ہیں اس میں کٹ ڈالی یا نیو تو اس کا ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ کیم شافٹ کا ٹائمنگ کیسے سیٹ کیا جاتا ہے فلائی ویل کے مارک سے بغیر مطلب ہے فلائی ویل کے اوپر مارک نہ ہو نشان نہ ہو تو آپ کیسے سیٹ کر سکتے ہیں ٹائمنگ ویسے اس سے علاوہ میری ویڈیو ایک بنی ہوئی ہے میرے خیال میں دو ویڈیو بنی ہوئی ہے جس میں میں نے بڑے ہی تفصیل سے ٹائمنگ کے بارے میں بتایا تھا مگر اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ ون سکس کا مارک دیکھ کے آپ کیم شافٹ کا ٹائمنگ کیسے سیٹ کر سکتے ہیں تو اس سے علاوہ مجھے کمنٹس آئے تھے اور انجن کے یورو کے اور انجن جیسے کہ فائف سیلنڈر ہو گیا جا پھر فور سیلنڈر ہو گیا اس کے مارک ٹائمنگ کے فلائی ویل کے اوپر الگ ہوتے ہیں کچھ تو اسی کی وجہ سے تو مجھے ویڈیو بھی رابطہ کیا تھا کہ ہم اس کا مارک کون سا سیٹ کریں تو ویسے ہمارے پاس فائف سیلنڈر انجن بھی بہت ہی کم ہوتے ہیں فور سیلنڈر بھی بہت ہی کم ہوتے ہیں اگر وہ ہوتے تو میں آپ کو ویڈیو بنا کے سینڈ کر دیتا مگر اس ویڈیو میں میں نے یہ بتانا ہے آپ کو اگر آپ فلائی ویل کا نشان نہ دیکھیں مارک فلائی ویل کا نہ دیکھیں جا پھر الگ الگ مارک ہوں تو آپ ٹائمنگ کیسے سیٹ کر سکتے ہیں پسٹن کو دیکھ کے پسٹن ٹاپ کے اوپر کر کے تو آپ ٹائمنگ اس کا کیسے سیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بڑے ہی تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ تجربہ ہونے والا ہے ویڈیو میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے تو آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور اس سے زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ دوسروں کو فیدہ ہو سکے تو چینل پر نیو ہے تو چینل کو سسکرائب کر دینے ساتھ بیل ایک انتباد دیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آتی رہے آپ جو ہیں میں انجن کو گھما رہا ہوں ٹھیک ہے یہ پسٹن جو ہے ایک نمبر ہے ٹھیک ہے ایک نمبر اور چھے نمبر ہو گیا تو اس کو جو ہے ہم ٹاپ پہ لے کے آئیں گے دیکھنا بھی گھمایں گے ان کو گھماو دوسری سیٹ پہ ہم انجن کو فلال جو ہے کمپریسر سٹوک اور دوسرا سٹوک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں گھماو 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 بس 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 یہ دیکھیں اب یہ پسٹن ٹاپ پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی اور اس ٹیم اگر آپ اس کا ٹیمنگ سیدھا کریں گے اوپر سے ہیڈ رکھ کے ٹھیک ہے کیم کا تو کیم کا ٹیمنگ سیدھا نہیں ہونا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ یہ ہے یہ جو سٹوک ہے یہ اگجاس سٹوک ہے ٹھیک ہے یہ کمپریسر سٹوک نہیں ہے تو کمپریسر سٹوک کر کے ہی آپ ٹیمنگ سیٹ کرسکتے ہیں یہ اگجاس سٹوک ہے یہ پسٹن نیچے جیتھا ہے جب یہ نیچے جاتا ہے اس میں دھنوںہ ہوتا ہے وہ جو دھنوںہ ہوتا ہے یہ اوپر آجاتا ہے یہ اس کا سٹوک ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو کمپریسر سٹوک ہے جس ٹیم پہ بلاسٹ ہوتا ہے وہ سٹوک میں اس کو سیدھا کروں گا تب جو ہے نا میں آپ کو پمپ کی طرف سے بھی دکھاؤں گا اب یہاں پہ پمپ کی طرف سے میں دکھاتا ہوں آپ کو پمپ کی طرف سے کیا نشان آتا ہے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ ویٹ کا تو ویٹ کا نشان بھی بالکل سیدھا نہیں ہوا تو اس کا بلڈ دیکھ سکتے ہیں جو کمپریسر کے اوپر کپلین لگی ہوتی ہے ویسے اسے پمپ گھٹکا بھی کہتے ہیں تو اس کا جو بلڈ ہے جہاں پہ الکی لگتی ہے وہ اندر کی طرف ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ٹیمنگ اس ٹیم سیدھا نہیں ہے تو اس کا ہم نے ٹیمنگ سیدھا کرنا ہے جو اس کا پسٹن ہے نا اسے ہم کمپریسر سٹوک پہ لے کے آئیں گے تب بھی اس کا جو ہے نا یہ پسٹن اس کا سیدھا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرف سے بھی میں آپ کو دکھاتا چلتا ہوں تو ایک منٹ کیمرے کے مجھے لیٹ چلانی پڑے گی تب آپ کو نظر آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں فلائی ویل کے اوپر بلکل مارک نظر ہی نہیں آرہا ٹھیک ہے تو فلائی ویل کے اوپر مارک بلکل نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ کمپریسر سٹوک نہیں ہے اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹاپ پہ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے اسے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹاپ پہ آیا ہوا ہے مگر یہ ٹاپ پہ آیا ہوا ہے پسٹن اوپر ہے مگر یہ کمپریسر سٹوک نہیں ہے جب کمپریسر سٹوک ہوگا یہ بھی سیدھا ہو جانا ہے اور اس طرح سے بھی یہ بھی سیدھا ہو جائے گا ابھی ہم انجن گھومائیں گے تو کمپریسر سٹوک پہ کریں گے تو اس کے بارے میں کچھ میکینکو کو پتا ہوگا تو کچھ کو جو ہے نہیں پتا ہوگا یہ فور سٹوک انجن ہوتا ہے تو اس طرف سے میں جب نشان اس کا سیدھا ہو جائے گا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا بس 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 اب یہ دیکھیں بس یہ دیکھیں اب یہ بھی نشان سامنے آگیا اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سامنے آگیا اور میں اس کی طرف سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو ون سکس کا آپ نشان دیکھ سکتے ہیں پھر بھی آپ کو یہ جو لکیر ہے نا ون سکس کی تھوڑی سی کم نظر آ رہی ہے تو ابھی میں پیچکس کے ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ والی ہم نے سیدھی کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ والی کہاں پہ سیدھی کرنی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو پسٹن کو کمپریسر سٹوک پہ جیسے کریں گے نا یہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور جیسے ہی جس کا بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہو کہ نشان کون سا سیدھا کرنا چاہیے بعض وقت میرے پاس کمنٹس آئے تھے تو انجنوں کے کچھ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کون سا نشان سیدھا کریں اس میں جو ہے اس میں کیا نام ہے فلائی ویل میں نشان بہت زیادہ ہیں فراویل میں تو اس میں نشان بہت زیادہ ہیں ہم کون سا نشان سیدھا کریں تو ان کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو ہے یہ اس کو آپ نے پسٹن کو جو ہے کمپریسر سٹوک پہ کر لینا ہے تو جیسے ہی یہ کمپریسر سٹوک پہ ہو جائے تو جون سا نشان سیدھا آ رہا ہوں تو وہ آپ نے کرنا ہے تو یہ میں آپ کو پرفیکٹ جو ہے نا اسی لئے بتا رہا ہوں پہلے میں نے ہیڈ فیٹ نہیں کیا تو میں آپ کو یہ نشان بتا رہا ہوں ابھی جو ہے میں نے یہ پرفیکٹ سیدھا کرنا ہے یہ نشان جو میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ اس کے ساتھ میں نے سیدھا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ آ گیا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیدھا ہو گیا ٹھیک ہے ٹیپٹ گیج کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے تو اسے فیلر گیج بھی کہتے ہیں یہ جی یہ جی ماشاءاللہ یہ تھوڑا سا اوٹ ہے تو ہم نے سیدھا کرنا ہے یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ ہلکا بلکا فرق ہو تو آپ نہیں رکھ سکتے تو ہلکا بلکا فرق بھی ہو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں ایسی بریقی نہیں ہے تو بس اس کو آپ سامنے لے کے آئیں گے تو پھر بھی میں تو بالکل اس کو سیدھا کر رہا ہوں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ اس میں دانتہ نہیں ہے تو اس میں دانتہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آؤٹ نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ بلکل پرفیکٹ سیدھا ہو چکا ہے تو ایسے ہی اس کو سیدھا کرنا ہوتا ہے تو یہ سیدھا ہو چکا ہے اور پسٹن کی طرف سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹاپ پہ پسٹن آگئے ہیں تو جیسے یہ پسٹن ٹاپ پہ ہوئے گا اس ٹیم پہ یہ نشان سیدھا ہو جائے گا جان سا نشان سامنے آج ہے اسی کو آپ نے سیدھا کر دینا ہے تو ابھی جو ہے تو اس طرف سے یہ جو نشان لگایا ہوا ہے یہ اس کا جینون نشان نہیں ہے اس کا میرے خیال میں کہ پمپ بغیرہ کو چینج کیا ہوا ہے پمپ چینج کیا ہوا ہے جا پھر اس کا یہ کیا نام ہے ویٹ اس کا چینج کیا ہوا ہے تو یہ کسی نے اپنی طرف سے نشان لگایا ہے نہیں تو یہ ہلکا سا نیچے ہوتا ہے نشان ٹھیک ہے یہ والا تو ابھی ہم اس کو ہیڈ کو فٹنگ کریں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے ون سکس کا سیدھا کر لیا ہے تو ابھی جو ہے ہم نے اس کا ہیڈ فٹنگ کرنا ہے تو آپ کو پھر بھی دکھا دیں گے اس کو کیم کا نشان جو ہے تو کیم کی ویڈیو اور بھی میری بنی ہوئی ہے اس میں میں نے بتایا ہے کہ اس کا آپ کیسے سیدھا کر سکتے ہیں اس کا ٹیمنگ کیم کا تو ابھی ہم اس کو فٹنگ کرنے لگے ہیں فٹنگ کے دوران آپ کو دکھائیں گے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے پسٹن کی طرف سے بھی دکھایا ہے یہ فراویل کا کوئی آپ کو نشان کا ڈاؤٹ آ رہا ہے فلای ویل کا تو آپ مجھے اس میں یہ ہے کہ آپ پسٹن جو ہے کمپریسر سٹوک پہ کر کے تو آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں کیم کو فور سلنڈر جو انجن ہوتے ہیں ان میں پرابرم ہوتی ہے فائف ای ہو گیا انجن اس میں الگ نشان آ جاتا ہے تو آپ نے یہی دیکھ لینا ہے کہ کمپریسر سٹوک پہ پسٹن کو ٹاپ پہ کر کے تو آپ یہ نشان دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے اس کو سیدھا کر لیا تھا تو یہ اگر نشان بلکل نہ بھی ہونا تو ابھی آپ پسٹن ٹاپ پہ کر کے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے تو ویسے آپ نے سیدھا کر کے تو آپ اوپر سے اس کا ٹیمنگ سیٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کی ابھی کیم فٹ کرنیا جے جے ہو گیا ابھی ہم کیم کی طرف سے آپ کو کچھ بتائیں گے تو کیم کی طرف سے دو نشان ہیں تو میں آپ کو دکھاتا چلوں تو میں آپ کو اس طرف سے بھی دکھاتا چلوں یہ دیکھیں ایک یہ ہے یہ دیکھیں ایک کی اس سیڈ پہ ہے ٹھیک ہے اور جو ہے ایک اور اس سیڈ پہ ہے یہ دیکھیں دو یہ ہو گئی اس سیڈ پہ اور اس سیڈ پہ ایک کی بات ہے اور ایک جو ہے اس سیڈ پہ ہے ٹھیک ہے اس تیر اس طرح سے ہے وہ ایک ہی ہے پچھے کی طرف سے انجن спانہ پچھے کی طرف سے اور یہ جو ہیں یہ دو ہے اگر آگے کی طرف سے ہے اور اگر پچھے کی طرف سے ہے آپ نے اسی کو دیکھنا ہے اسی کو سیدھا کرنا ہے جانسی طرف سے دو ہونا اسی کی طرف سے دیکھنا ہے اور یہ جو ہے خود بخود سیدھا ہو جائے گا اب ہم فٹنگ کرنے لگیں آپ کو دکھاتے ہیں پچھے والا حصہ ہے یہ ہم نے اس کے ساتھ برابر کرنا ہے بسم اللہ الرحمنہ پیچھے کرنا تھوڑا پیچھے پیچھے ہو اور پیچھے یہ جی آگیا تھوڑا نیچے چلا گیا اس کو گھماتے ہیں تو گیج کے ساتھ چیک کرنا ہم نے وہ گیج دینا یہ جی ماشاءاللہ دیکھنا یہ بلکل سیدھا ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے مکینک بھائی ہیں یہ ان کی جو ورکشاب ہے وہ ہمارے سے ایک کلومیٹر دوری بھی ہے یہ دیکھیں یہ دونوں ہی برابر ہوگا ٹھیک ہے تو تو آپ نے اسی کو دیکھنا ہے وہ بھی سیدھا ہو جائے گا تو اور جو ہے کچھ یہ تو ہے تیرو کا نشان ہے نا ٹھیک ہے دوسرے جو پنچ کے نشان لگے ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں بتاتا چلوں تو ان کا کیا سسٹم ہے تو وہ جو پنچ کے نشان لگے ہوتے ہیں نا وہ بھی ایسے ہی سیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ انجنوں میں وہ لگے ہوتے ہیں تو ان کا جو پنچ کا نشان ہے تو آپ نے ایسے کرنا ہے یہ جو ہے یہ اوپر والا سمجھ لے پنچ ہے اور ایک جو یہ نیچے والا پنچ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دو پنچ لگے ہوتے ہیں اس میں اور اس طرف سے بھی دو پنچ لگے ہوتے ہیں جو ایک پنچ کو آپ نے نیچے رہے اوپر مطلبے چلا جائے ایک جو ہے وہ اس کے ساتھ برابر ہو جائے ٹھیک ہو گیا تو ابھی جو ہے اس کی یہ اوپر والے کیپ ہم نے لگا دینے ہیں ٹھیک ہے تو ان میں بھی بیرنگ لگے ہوتے ہیں جسے ہم پیس کہتے ہیں تو ایسے ہی میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں آپ لائک کر دیا رہے ہیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اس میں تو آپ کے لائک کے کوئی پیسے نہیں لگتے یہ جو ہے نمبر وار لگانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی اگر کہیں تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں یہ دیکھیں یہ ایک نمبر ہے یہ دیکھیں یہ ایک نمبر ہے اور یہ دو نمبر ہے اور یہ تین نمبر اور یہ چار نمبر اور یہ پانچ نمبر ٹھیک ہے تو اس کے یہ نشان بھی لگے ہوتے ہیں تیر کے تو یہ آگے کی طرف سے کرنے ہیں تو اس کی جو ہے بیرنگ کی یہ کارٹر بھی بنی ہوتی ہے یہ بھی جونس اس طرف سے کارٹر ہو اسی طرف سے کرنا ہے جیسے یہ کرنگ کے بیرنگ ہوتے ہیں یہ بھی سیم وہی بیرنگ ہے یہ جی ماشاءاللہ مکمل ہو چکا ہے تو ابھی جو ہے ہم اس کا ٹیپٹ کور رکھ دیں گے بٹھا دیں گے یہ جی ہم نے اس کا ٹیپٹ کور جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر بٹھا دیا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے سارے بل لگا دینے تو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں تو زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں تاکہ یہ جو ہے دوسروں تک پہنچ سکیں تو جو جو چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آتی رہے تو جن بھائیوں نے بیل آئیکن نہیں دبایا ہوا تو ان بھائیوں سے روکیسٹ ہے تو وہ بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نیو اپ ڈیٹ ان تک پہنچتی رہے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں